جو سروے ہو رہے ہیں اس میں تو ہمیں تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے ناظرین سترہ جولائی کو پنجاب کی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو زمنی انتخابات ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان زمنی انتخابات کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اگلا وزیر اللہ جو پنجاب کا ہے وہ کیا تحریک انصاف کا ہوگا یا پھر مسلم لگ نون کا ہوگا تو اس وقت ہر کسی کی نظریں جو ہیں اسی انتخابات پر زمین ہوئی ہیں تو میرے ساتھ ریپورٹر شاکر محمود ایوان موجود ہیں جو کہ فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں اور اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں اور ویسے میرے استاد بھی ہیں تو شاکر بھائی شایج پوچھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور کیا جو تحریک انصاف ہے وہ الیکشن ون کر پائے گی شاکر بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا شاکر بھائی یہ بتائے گا کہ پبلک جو سروے ہو رہے ہیں اس میں تو ہمیں تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس پبلک سپورٹ کو الیکشن کی جیت کی صورت میں کنورٹ کر پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نبیل الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی اور پھر گراؤنڈ بر بھی جا کر ہم نے لوگوں سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ ہم نے مختلف رپورٹس بھی بنائی ہیں لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ ایک تو پیٹرل کی پرائیسز کے اوپر بہت زیادہ نالہ ہیں پنجاب حکومت سے پھر جس طرح مہنگائی بڑی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نالہ ہیں اس سے پہلے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ حکومت نہ جاتی اور سال ڈیٹھ سال انتظار کر لیتی مسلم لیگ نون تو پھر کلین سویپ کرنا تھا مسلم لیگ نون نے لیکن کیونکہ حکومت اب نون لیگ کی ہے اور نون لیگ اس طرح منیج نہیں کر سکی چیزوں کو جس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی کمیاں کتائیاں غلطیاں جو ملبہ تھا وہ سارا مسلم لیگ نون پر آ چکا ہے اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو بھی کر رہے ہیں جو سب سے بڑا پوائنٹ جو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حلقے ہیں بیس اب ان بیس حلقوں میں صرف ایک حلقہ ایسا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے کارکن کہلیں مسلم لیگ نون کے رہنما کہلیں یا مسلم لیگ نون کے ورکر کہلیں جسے ٹکٹ ملا وہ احسن شرافت کا ہے اور وہاں پر بھی علیم خان نے الیکشن میں ادم دلچسپی ظاہر کی اور انہوں نے کہا وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اور اس کے بعد پھر مریم بی بی نے کہا کہ آپ شویف صدیقی کو الیکشن لڑوا لیں تو شویف صدیقی نے بھی جو ہے وہ انکار کیا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ شویف صدیقی چاہتے ہیں کہ وہ کنٹ سے الیکشن لڑے اور اگلی جو نشستہ انہوں نے انہوں نے کنٹ کے ایک حلقے کی مانگی ہوئی ہے تو بنیادی طور پر جو سب سے بڑا بیک ڈراب ہوگا مسلم لیگ نون کو وہ یہ ہے کہ جتنے بیس حلقوں میں مسلم لیگ نون کے وہ سابق امیدوار جو ایم پی اے تھے ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے وہاں سے وہ ہارے لیکن کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر تھے اس حلقے کے تو وہ سب سے زیادہ نالا ہیں ان کے ساتھ جو مختلف گروپس ہیں وہ بھی ہمیں آپ مجھے کہیں پر بھی ماں سوائے کہیں ایک دو کے مجھے کوئی ایک دکھا دیں کہ جو سابق ایم پی اے جو وہاں سے الیکشن ہارا تھا اور وہ موجودہ ایم پی اے کا جو امیدوار ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ اس کو سپورٹ کرتا نظر تو آئے گا لیکن اس طرح اس کے جلسوں میں نہیں جا رہا اس کے لیے ریلیا نہیں کر رہا اس کے لیے گھر گھر جا کے ووٹ نہیں مانگ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ امیدوار جیت گیا تو اگلیا جو سال کے بعد الیکشن آنے والا اس میں پھر انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو ایک بنیادی وجہ ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ فیس کرنا پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو طریقہ انصاف کو فیور دے رہی ہیں طریقہ انصاف کو موجودہ سیاسی صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو فیور دے رہی ہے جو مہنگائی کا بات میں نے پہلے بھی کی ہے تو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ فیور دے رہے ہیں یہ بتائے گا کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو طریقہ انصاف کو فیور کر رہے ہیں لیکن بائی الیکشن کے اگر بات کی جائے تو بائی الیکشن کہا جاتا ہے روائیتی طور پر کہ اس جو بات کا ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اب چونکہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن آپ کیا سمجھ دیں کہ اس الیکشن میں جو حکومتی وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہ کس قدر نتائز پر اثر انداز ہوں گے اور کس حق تک ہو رہے ہیں حکومتی وسائل یہ آپ نے سب سے اہم کوئسن کی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن بلکل ڈو اینڈائی والی سچوئیشن ہے حامدہ شباز دن رات کوشش کر رہے ہیں اور پوری مشینری استعمال کی جاری ہے اور ہر طرح سے کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح ہم یہ الیکشن جیتے ہیں لیکن یہاں پر دو لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں ایک تو آئی جی پنجاب راو سردار اور ایک جو اس وقت چیف سیکرٹری ہیں کامران علی افزر ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر تحریک انصاف آ جاتی ہے تو تحریک انصاف نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو آئی جی پنجاب اور جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے خلاف انکوائریاں بھی شروع ہوں گی ان کے خلاف جو ہے جو غم و غصہ ہے تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں تو اس بات کا اندازہ ہے اور ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے پنجاب پولیس کو بڑی واضح ہدایات ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز مسلم لیگ نون کے حدتہ کے جو چیئرمن کانسلر ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے کواڈینیشن رکھنی ہے اور جیسے وہ ڈائریکشن دیں گے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے یہ تو بڑی چاہے وہ بروکریسی ہو یا وہ پولیس ہو تو ہمیں تو یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا تو اس وقت جو ایس پی لیبل تک جو ہے وہ میٹنگ کروائی گئی اور اس میں جو چیئرمن تھے مسلم لیگ نون کے مختلف یونین کانسل کے ان کے جو اہم عدداران تھے ان کے ساتھ وہ میٹنگ سکی گئی اور ان سے یہ پوچھا گیا بتائیں کہ کون کون سی پاکٹس ہیں جہاں پر تحریک انصاف کا ووڈ زیادہ ہے اور وہاں پر الیکشن کے دن کس طرح اس عمل کو متاثر کرنا ہے یعنی یہ یہ اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں پتہ نہیں تحریک انصاف کو یہ معلوم ہوگا یا نہیں لیکن ہمیں یہ اطلاعات ملی اور میں بڑے وسوخ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا جس طرح تحریک انصاف کے چیئرمن چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور جس طرح وہ الیکشن کمیشن کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو بعدی نظر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں نظر آ رہا ہے زمینی الیکشن میں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں یعنی رپورٹ ہو رہا ہے کہ دن رات ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ویڈیوز سامنے موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بدلیت نہیں ہے الیکشن کمیشن انتظامیہ کو کہتا ہے تو انتظامیہ وہی ہے بیروکریسی ہے یا پنجاب پولیس ہے یا وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ تحریک انصاف جیتے ہیں اور اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ آئی جی پنجاب کو ہوگا وہ چیف سیکٹری کو ہوگا اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا خود جائزہ لیں جس طرح یوٹولیٹی سٹور کی کل گاڑیاں وہاں پر پہنچی ہوئی تھیں اچھا پھر طریقہ صاحب کے دفتر پر حملہ ہوا چلیں اس کو نکال دیں اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ باتیں ہیں پیسو دینے کی چیکس دینے کی ویڈیو سامنے آئیں کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوا کیا الیکشن کمیشن نے کیا پھر اس کے بعد رکیاتی کام ہو رہے ہیں پینر فلیکسز جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کو اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا پھر سب سے بڑی جو حمزہ شہباز والا معاملہ ہوا تھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پسے پردہ وجہ گیا تھی ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ انانانسمنٹ ہوئی اب میں الیکشن کمیشن کو کور کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے تو میں نے جو الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں انہیں ایک میسیج کیا کہ کیا یہ انانانسمنٹ الیکشن کورڈ آف کنڈکٹ کے خلاف نہیں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کے اوپر لیگل اوپینین ہمارا جو لیگل ونگ ہے ان سے پوچھ کے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کل تک بیٹ کریں میں نے اکلے دن تک بیٹ کیا مجھے کوئی آنسن نہیں آیا تیسرے دن جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی سطح پر ہوا ہے تو اس پر تو نہیں بنتا یہ تو جو ہے وہ پورے صوبہ اس سے مستفید ہوگا یہ تو الیکشن کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ آن ریکٹ ہے اور میرے پاس ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں اچھا ہوا یہ تو اس وقت ہم نے خبر چلا دی کہ الیکشن کمیشن کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے اور یقین کریں جب یہ خبر چلتی ہے اور within 10 minutes جو ہے وہ ہمارے پاس تردید آ جاتی ہے نہیں نہیں یہ اسے روک لیں یہ تو یہ نہیں چلانا ہم نے الیکشن نے اس کو پر نوٹس لے لیا یعنی اگر وہ خبر نہ چلتی تو آج یہ جو حمزہ شباز کی پیس کانفرنس تھی اس کی تردید نہیں ہونی تھی یہ تو ایک میڈیا کو اس کی جو ہے میں دوں گا اور خاص طور پر یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ سب سے پہلے خبر بریک کی تھی محمد وقا سینن سے ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی اس کے بعد پھر ہم سب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ہوئی پھر ہم نے بھی اس کو بریک کیا تو اس کا بڑا جلدی جو ہے وہ ریسپونڈ آیا تو مجموعی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر عمل درامت کرنے میں کروانے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور خاص صبح جب زمنی الیکشن جیزن ہوگا سترہ چولائی کو یقین کریں مجھے تو بڑا خوفناک الیکشن نظر آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا حضرت شاگر بھئی آخر میں ایک سوال بڑا اپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیروکریسی بھی انوالو ہے اور بی ایم ایل ان کو سپورٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار نہیں ہے آئی جی پنجاب جو ہیں یا پولیس ہے وہ بھی غیر جانبدار نہیں ہے کیا آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کیونکہ چانس ہے کہ تحریکین صاحب پھر بھی اس الیکشن میں فتحیاب ہو جائے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روایتی طور پر جھلو ہی پھرے گا اور پھر سارے ٹوپ جائیں گے تحریکین صاحب کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں جب ہم مختلف پولنگ سٹیشن پر جاتے ہیں تو کیونکہ ہم اوبزرور بھی ہیں تو تحریکین صاحب جو ہے اگر بیس دن کا یعنی پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہے تو پانچ دن کے آخری دن کے کھانے کے وقفے تک جو ہے وہ تحریکین صاحب جو ہے وہ آگے ہوتی ہے کھانے کے وقفے کے بعد جو ہے وہ تحریکین صاحب جو ہے جب ریزلٹ کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہمیں پیچھے جو ہے وہ نظر آتی ہے یعنی اس وقت وہ اپنی اس کو فتح کو برقرار نہیں رکھ پاتی تو مجموعی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پاس دیکھیں تحریکین صاحب کا تو جتنے بھی زمنی انتخاب ہوئے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک روایت ہے کہ زمنی انتخاب جو موجودہ حکومت ہے وہ جیتی ہے تو یہ روایت جو ہے طریقہ انصاف نے غلط ثابت کی اپنے دور حکومت میں مجھے بتائیں کہ طریقہ انصاف کے دور حکومت میں جو زمنی انتخابات ہوئے ماں سوائے اکا دکا گئے طریقہ انصاف کون سا الیکشن جیتی زمنی انتخاب ہمیشہ ہارتی رہی اس کی وجہ گیا ہے ناکس حکمت عملی الیکشن کا جو آخری دن ہے اس کے حوالے سے ورکنگ نہیں ہوتی جو لوگ پولنگ سٹیشن پر بٹھائے جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے یا انہیں اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا کہ وہ پولنگ سٹیشن آخر تک فارم فورٹی فائیو کا ریزلٹ لے کر نکلے اور پھر آپ نے پہرہ دینا ہوتا ہے ٹیکنیکل چیز ہے ایک چھوٹی سی کہ تین ہم یہاں پر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مسلمی یہ بھائی کاف لیگ کے ہیں جب ایک ووٹر آتا ہے تو جو نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دیکھ پتا جال جاتا ہے کہ یہ میرا ووٹر ہے کے نہیں لیکن طریقہ انصاف کے ووٹر جو نمائندہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا چلتا نو لیگ والے کو پتا چل جاتا وہ مختلف حیلے بہانوں سے یعنی ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو ادھر ووٹ ہے ہی نہیں یعنی باہر سے ہی اس کو بھیج دیتے ہیں اور یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں جو منیجمنٹ ہے طریقہ انصاف کی وہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کمزور نظر آتی ہے اگر طریقہ انصاف صرف اپنی منیجمنٹ کو بہتر کر لے ووٹر کو گھر سے نکال کر پولنگ بوت تک لے آئے تو پھر تو ان کی فتا جو ہے وہ یقین نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ صورتحال میں نے دیکھی ہے کہ طریقہ انصاف کا جب کوئی بھی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو سیلفیاں ہمیں سوشل میٹر پر زیادہ نظر آتی ہیں ووٹ ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں تو وہ جو سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپنی ایفٹ جو ہے وہ ووٹ کو پول کروانے میں سرف کریں تو پھر ریزلٹ اچھا آ سکتا ہے اگر طریقہ انصاف نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو الیکشن ڈے کو ناظرین مینج کرنا ہوگا لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہوگا اور اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو موٹیویٹ رکھ کے ان کے ووٹ کا پیرا بھی دینا ہوگا تاکہ اس سے تمام طرح جو محنت ہے اس قوم کو پھل مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکمان